بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھنے والے لوگ آ گئے ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے پہلے آنکھیں سافی اور بھی ٹری میں کولڈرنگ فروٹ وغیرہ رکھ کر دوپٹہ ٹھیک سے اڑا اور باہر کی طرف چل دی میں نے اس کے جانے کے بعد ٹیبل پر پیاز کی طرف دیکھا جو آدھا کٹا ہوا تھا باقی پیاز میں کٹنے لگا اور حیرت کا جھٹکا مجھے تب لگا جب پورا پیاز کٹ گیا اور نہ میری آنکھیں جلیں اور نہ ان میں پانی آیا پیاز تو بالکل بھی کڑوا نہیں تھا میں نے اس کے قدموں کی آہٹ سن کر دیکھا تو وہ ٹری میں بسکٹ بھی رکھ رہی تھی اور خاموش آنکھوں کے ساتھ میری طرف دیکھ رہی تھی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمے لہجے میں کہنے لگی پیاز تو کڑوا نہیں ہوتا عمر بھائی عورت کی زندگی کڑوی ہوتی ہے کیا ہوا یار زندگی کو اچھی بلی تو ہے والدین بہن بھائی اچھی تعلیم عزت اور زندگی کی ہر سہولت ہے پھر یہ زندگی سے ناشکری کیوں عمر بھائی آپ نہیں سمجھیں گے اس نے چائے اٹھائی اور جانے لگی اور پھر میں نے کہا کہ سمجھاؤ نہ اس نے کہا آپ میرے ساتھ آئیں وہ چائے لے کر کمرے میں چلی گئی اور میں کھڑکی سے اندر کا منظر دیکھنے لگا موٹے موٹے سوفے پر بیٹھی تین عورتیں کسائیوں کی طرح نادیا کو دیکھ رہی تھی میں کھڑکی کے باہر کھڑا تھا مگر وہ نظر کی چبھن مجھے بھی بے قرار کر گئی سر جکائے بیٹھی نادیا پر مجھے بہت ترس آ رہا تھا ایک عورت نے چپتے الفاظ میں پوچھا کہ بہن آپ کے خاندان میں کوئی اور رشتہ نہیں ہے خالہ نے ساتھگی سے کہا جی بہت سے بچے ہیں فیملی میں اچھا یہ لڑکا کون ہے جس نے دروازہ کھولا تھا وہ میرے بارے میں پوچھ رہی تھی میرا بھانجا ہے سی ایس ایس کیا ہے ابھی بہت جلد ہی ٹریننگ پر چلا جائے گا خالہ کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی دیکھو بہن اگر خاندان میں اتنے اچھے لڑکے ہیں تو آپ کی بیٹی کے لیے رشتے کروانے والی ماسی کیوں کوششیں کر رہی ہے ناراض نہ ہونا میں تو سیدھی بات کرتی ہوں پلیٹوں پر ہاتھ ساف کرتی ہوئی موٹی عورت کو اس بات سے کوئی گرز نہیں تھی کہ اس کی باتوں سے خالہ اور نادیا پر کیا گزر رہی ہے کہنے لگی کہ اگر کسی اچھی بھلی نظر آنے والی لڑکی کو خاندان میں رشتہ نہیں مل رہا ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ لڑکی میں کوئی خرابی ہے نادیا اڑی اڑی سی رنگت اور کانپتے ہاتھوں سے ٹریل یہ باہر نکلی میری طرف ایک نظر ڈالی اور پھر کچن میں گھس گئی خواتین کمرے سے باہر نکل رہی تھی اتنا پڑا لکھا اور خوبصورت گھر میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لڑکی اچھی نہیں ہوگی اس لئے مجھے اور کچھ سننے کی حمد نہیں رہی میں اس کے پیچھے کچن میں آ گیا وہ ہاتھ میں پیاز لیے کھڑی تھی اور آنکھوں میں آنسوں کا سیلاب تھا جو گالوں پر بہ رہا تھا میں نے پیاز اس کے ہاتھوں سے لے لیا پیاز تو کڑوا نہیں ہے زندگی کڑوی ہے نا تو یہ زندگی مجھے دے دو میں نے اس کے آنسوں اپنی ہتھیلیوں پر سجا لیے ہیں یہ بہت قیمتی ہیں انہیں زائع نہیں کرو وہ حیرت اور بے یقینی سے مجھے دیکھ رہی تھی اور میں دل ہی دل میں خود کو کوس رہا تھا میں نے امی کے بار بار کہنے کے باوجود اس رشتے کے لیے ہامی نہیں بھری تھی حالانکہ شریک حیات کے لیے جن خوبیوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام خوبیاں نادیا میں موجود تھیں میں ہی کیا خاندان میں کوئی بھی اچھے مقام پر پہنچتا وہ خاندان سے باہر شادی کرنے کے زد لگا لیتا تھا اور اس طرح ناجانے کتنی لڑکیاں اچھے رشتوں کی تلاش میں لوگوں کے تانے اپنی کردار کشی برداشت کرنے پر مجبور ہو جاتی تھی اور پیاز کٹنے کے بہانے آنسو بھاتی تھی تو ناظرین اپنا خیار رکھئے گا نائچ مقدوم یاد رکھنا اللہ حافظ